کھوڑا ہے کھوڑے کی ضرورت ہے ہوں کوڑا ہے ہاں بھابی مہاں چاہ بناتے مہاں ابھی لائیں میں بناتے ہوں ہم بھوٹے آجے سن دوسرے والے چولے پر نہ دودھ والے رکھے مہاں پاپا کہ ہے آج انہوں نے مجھے اٹھایا بھی نہیں باک سے تو آگئے نا آگئے پھر آکے باہر گئے کچھ کام سے ماں تم بابا کا دھیان تو رکھتی ہو نا ان کے کھانے کا ان کے پینے کا ان کی ڈائیبیٹیس کیوں کچھ ہوا کیا نہیں ماں بس یہ بابا کا دھیان رکھتا گوا آج کل وہ بہت کمسم سے رہتے ہیں کسی چیز کا ہوش بھی نہیں کہتا ان کو باہر سے دکھاوا کرتے ہیں کہ وہ بلکل ٹھیک ہیں اور سب کچھ بھول گئے پر نہیں ماں بابا کچھ بھی نہیں بھولے مشال بھئیہ انہیں اب بھی ہر پل ہر وقت یاد آتے ہیں بابا کچھ بھول گا بابا کچھ بھول گا بابا کچھ بھول گا بشال تو ہم سب کو یاد آتا ہے بسط کا کوئی گانا آرہا ہوتا ہے بہت یاد آتا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہے رہے میں سمجھتا ہوں ماں اور شاید ہم لوگوں نے وہ بوجھ سامال لیا لیکن پاپا پاپا اندر سے گھٹتے چلے جا رہے ہیں بیٹا اپنے کی اوبر بھی تو دیکھنا ماں تو پاپا کو بول بس آرام کرو وہ تو کام کرنے کی سوچ رہے ہیں نہیں ماں انہوں نے بیشال کے بہت سے بھی بات کی ہے انہوں نے نینہ کا دیور ہے نا کہہ رہے تھے اس سے بھی بات کریں گے ان کی وہ دوائیوں کی فیکٹری ہے ماں کے لیے بابی بس پانچ منٹ بابی تمہیں پتا ہے نا مجھے صبح جلدی جانا ہوتا ہے بابا پانچ منٹ میں اسے چھیل تو لوں دو پاراتے ہی تو بنانے ہوتے ہیں بس تو کہہ بھی ہے نا پانچ منٹ میں بن جائیں گے پانچ منٹ میں بن جائیں گے چار دفاہ کچھو کیا سو بے سے تم بیس منٹ تو مجھے سنتے ہو گئے کتنی دیر ہو گئے چار باہ سنچکے ہو تم تو ابھی تیار ہو کے آئے ہو دو منٹ میں نہیں لگے ہوں گے جلدی لاؤ پلیز اچھا یار یہ کیا چکر چلایا ہوا ہے کیا؟ یہ ہی ہم جب رات کو سو جاتے ہیں تب تو آتا ہے اور صبح صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ ہم لیٹ ہو گئے ہیں اور صاحب آدو نکل چکے ہیں یہ ماجرہ کیا ہے ہن؟ ہونا کیا ہے بھئیہ دوائیوں کے بہت سارے orders ایک ساتھ آگئے ہیں اگر ایک طرح سے overtime کر کے پورا نہیں کروں گا بھئیہ اچھا ہی بتا تیری عمر کتنی ہے کیوں؟ ایسے ہی بتا تو تیس یہ ہی تو ٹائم ہے بندے موج مستی مارتے ہیں اور تُو ایکسرا ٹائم مارنے میں لگا ہوا ہے کام آم تو باد میں بھی ہو جائے گا چھوڑ لگتا بھئیہ آپ مجھو صورت پر دیکھنا چاہتے ہیں میں چلتا ہوں بابی بابی اور کتنا ٹائم لگے گا میں جا رہا ہوں بھئی بائی بھئیہ بائی بیجے رکھ جا یہ لے نہیں بابی اب بہت دیر ہو گئی ہے دیکھ تُو چپ چاپ کھا لے ورنہ میں نے تیرے کان پکڑ کے یہ گرم گرم پراتے تیرے موں میں ڈال دیں نہیں بابی سچ میں بہت دیر ہو رہی ہے تُو نہیں کھائے گا تو میں تیری گاڑی کے جو ٹائر ہے وہ پنچر کرا دوں گی یہ کیا ناٹک لگا رکھا ہے روز روز صبح صبح تُو نکل جاتا ہے بینہ کچھ کھائے اور رات کو آتا ہے کھا کے نہیں چاہیے ہمیں تمہارے پیسے اپنی صرف سہت کا خیال کیا کر سنیے جی آپ اس کی شادی کرا دیجے وہی آکے دیکھیں گی تجھے میں تو تھک گئی ہوں سنیے پرانٹے کھا لے وہاں شادی تجھے پتا ہے میرے طرف دیکھ میں پرانٹے نہیں کھایا اور اب مانگتا ہوں تو دیتی کیا مطلب ہے آپ کا بیعت کے کھاؤ نا بیعت کے کھاؤ نا نہیں بس میرے کو دیر ہو رہی ہے سنیے وہ گولاتی صاحب آ رہے ہیں کون گولاتی صاحب بیشال کے آفیس سے وہ گولاتی صاحب ایسے کیسے جا رہے ہیں کرتا تو بگل لیجیے ٹھیک تو ہے اچھا مکال لیجیے آپ خود مکال لیجیے میں ہم چاہ دیتی ہوں سنیے چاہ کے ساتھ کچھ بسکٹ وغیرہ ضرور دے دینا پہلی بار گھر آئے ہیں ہاں ہاں آپ جلدی آئی ہے اور سنیے بیشال کے بارے میں زیادہ کچھ مت کہیے گا موسیقی 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 طرح موسیقی 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 میں تو آپ کو دیکھتے ہی پچھان گیا تھا جی جیسا اس نے آپ کے بارے میں بتایا تھا آپ بلکل ویسی ہی ہیں بشال ہمیشہ آپ کے بارے میں ہی باتیں کیا کرتا تھا وہ پاپا جی ہاں آ رہے ہیں ابھی آپ چاہی لو نا کویتا پر جائی نظر نہیں آ رہی وہ سپنا کے سکول سے آنے کا وقت ہو گیا ہے تو اسے لینے گئی ہے دفتر میں ایک ہونہار کو ورکر ہونے کے ساتھ ساتھ میرا بڑا اچھا دوست بھی تھا جی وہ آپ کے بارے میں تو بہت باتیں کیا کرتا تھا جی میں تو جب بہت چھوٹا تھا جب میری ماں گزر گئی اس لیے میں اس کی باتیں بڑے گوھر سے سنتا تھا کہتا تھا کھانا کھانے بکت جب ماں پیار سے سر پہ ہاتھ فیرتی ہے نا اور اگلی روٹی کے لیے پوچھتی ہے تو بھوک اور بھی بڑھ جاتی ہے اس نے مجھے بہت بار گھار بلایا میں کسی نہ کسی وجہ سے رہی جاتا تھا ہم تو ہمیشہ یہی سوچتے ہیں نا جی کہ آج نہیں کل صحیح ایک جن میں کونسا نارتھ ہونے والا ہے ہم ہمیشہ کل کے آسری رہتے ہیں اور یہی سوچتے ہیں کہ انت تو ابھی بہت دور ہے بیٹھو 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 کہ یہ سب کچھ تھوڑا جلدی ہو جائے لیکن پھر بھی تھوڑی دیر ہو گئی ہو تو معافی چاہتا ہوں جی ہرے نہیں نہیں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ یہ تو آپ کی مہربانی ہے جو خدا پیے نا جی یہ تو میرا فرض تھا اور ایسا کہہ کر تو آپ نے ایک ہی پل میں مجھے وشال سے علاق کر دیا نہیں نہیں بیٹھا ان کا یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا وہ کیا ہے کہ ایسا مقام پہلے کبھی آیا نہیں نا اس لئے ہم دردی اور اپنے پن میں فرق نہیں لگا سکے ہم چائے نہیں پی آپ نے سچ بتاؤ جی میں تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ آج میں یہاں کچھ کھاؤں گا دفتر میں تو زیادہ تر اس کا ٹفن میں ہی ختم کر دیا کرتا تھا مجھے کہتا رہتا تھا سر آج گھر چلیے آج ماں نے راجماں بنائے ہوں گے آج میرے ساتھ نہیں چلے بہت پچھتاؤ گے بہت اکی میں تو بیٹا چلت چک کریں یہاں آ جائیں گا تو بشال کے دوست ہو یہ تمہارا گھر ہے جب بھی ماں کے ہاتھ کی روٹی کھانے کا چکریں یہاں آ جانا ہمیں بھی بہت خوشی ہو مجھے ہمیشہ اپنا بڑا بھائی کر کے مانتا تھا ماجی آج کے بعد یہ کبھی مت کہنا کہ آپ کا بڑا بیٹا اس دنیا میں نہیں ہے اچھا جا میں چلتا ہوں انکر دفتر میں کچھ کام ہے کبھی کبھی آ جائے کرو بیٹا اور کبھی کبھی کیا بس آ ہی جائے کرو میں تو ویسے بھی گھر میں بیکار بیٹھا رہتا ہوں نہیں اگر کام کچھ کرنے کو ہو تو میں تو ابھی بھی چوبیس کھنٹے کام کر سکتا ہوں جی ترمید موسیقی 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 بہت پریشان کیا ہر بار ان کا مزاک اڑایا اپنی من مانی کی مینہ اور بھئیہ کچھ نہیں کہتے تھے مسکر آگا بات بدل دیتے تھے امہ بھئیہ مجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوئے کبھی نہیں جب بھی میں روٹتا تھا تو خود ہی روٹتا تھا اور بھئیہ مجھے بہت پیار سے منا کرتے تھے شاید وشال بھئیہ بڑا بھائی بننا جانتے تھے امہ میں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کی چند لاموں کے لیے زندگی واپس مل جائے تو بھئیہ کے ساتھ میں میں ہر وہ چیز کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے میرے ساتھ کی میں انہیں منانا چاہتا ہوں انہیں عزت دینا چاہتا ہوں امہ میں میں ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں بھی نہ کسی شکایت کے میں انہیں سب کچھ لوٹا دینا چاہتا ہوں امہ میں پھر ایک بار پھر ایک بار چھوٹا بھائی بننا چاہتا ہوں اگر تم ہمیشہ چھوٹے ہی تو تھے وشا پھر ایک کے گر اب تم ہمیشہ پھر ہی تو کیا جو چھوٹے کرتے ہیں اب اس وقت جو تم بول رہے ہو رہے ہو موشہ پھر کچھوٹے پھر اور موشہ پھر ہی تو کیا نمیوری آئی راما کرن آگیا بیٹا آتے ہی ہوگا پاپا اممہ کے پاس ہوگا سپنا نے کھانا کھا لیا کھانا بھی کھا لیا کھانا بھی کھا لیا سو بھی گے بینا جی کھانا ہو گیا تو مجھے بھی دے دیجئے میں بھی کھا کے سو جاتا ہوں اتنی جلدی پاپا ہاں بیٹا وہ نیند آ رہی ہے جلدی اوڑ جاتا ہوں ایسا کری نا آپ تھوڑا چا کچھ لے لیجئے نہیں تو پاپا تو کھا ل longest کھا لیا آیا 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 مطور مطور فران اس کے لئے میں پیسٹریز لیا تھا تو تیرے پاپا کو دے دیلا نہیں نہیں میری تو طویعت خراب رہتی ہے آپ کی طویعت کو کچھ نہیں ہوا آپ کے لئے بھی لائیں نہیں بیٹا ایسے بھی تھوڑا پریش کرنوں تو اچھا ہی ہے یہ میٹھا بہت تھوڑا سا کھانے میں کچھ نہیں ہوتا لے لی جی لے پاپا اچھا کرن تو پاپا کے ساتھ چیز کھل تب تک کھانا لگ جائے گا ہاں پاپا پیگ لیں گے میں آپ کے لئے ایک پیک بنا کے لاتا ہوں پھر چیز بورڈ لگاتا ہوں پھر ساتھنا کھانا پھاتے ہیں میں بچ بنا دیتی تب تک اوکے ماما کیا کھانا ماما کیا کرنے کیا کرنے کیا کرنے اچھا چاہاں ملتی ہو گئے بھی ملتی ہو گئے ملتی ہو گئے ایک منٹ پیسٹی تو میں بھی کھاؤں گا آپ کو پتا ہے نا آپ کو ڈائیبیٹیز ہے کہا ہے کلی تو ریپورٹ آئی ہے دھیان سے دیکھئے اور یہ بچپن آب آپ کو شوبہ نہیں دیتا کسم ہے جو آج کے بعد کسی میٹھی چیز کو ہاتھ بھی لگایا تو تم بھی کمال کرتی ہو ماں یہاں لاؤ پاپا پاپا آپ یوں اتنا روتے کیوں ہو اوہ یار اس کی شروع سے ہی مجھ سے دشمنی ہے دشمنی ہے اسی لئے تو صحت آج تکی ہوئی ہے ورنہ بیٹوں نے تو ستیہناس کر رکھا ہے تمہارا اوہ کیا ستیہناس کر دیا جی انہوں نے پاپا آجا بیٹا آجا پیسٹی یہ لے آہا یہ لے دادو نہیں نہیں بیٹا آپ ہی کھاؤ وہ کیا ہے نا کی مجھے ڈائیبیٹیز ہے دادو اچھی ہے ہاں ہوگی ضرور میں نے کھا کھائی کیا آپ کھاؤ بیٹا آپ اب کھائی لو پاپا اوہ نہیں ہوں نہیں رہنے دے ارے آپ روٹوں مت کھایا اوہ نہیں یار بیکار کلیش پڑھے گا گھر میں اب کھا بھی لو جی بس جی آپ تو کچھ مت بولو بینہ جی سارے موڈ کا ستیہناس کر کے آپ کہہ رہی ہیں کھا لو ماں تمہیں بھی پتہ نہیں کیا دشمنی ہے پاپا سے بیٹا ان کے صحت کا خیال میں نہیں رکھوں گی تو پھر کون رکھے گا ارے ماں کیا ہو جائے گا میں کھما تک اس لی ہوں لیکن بیٹا تو سم تم چھپ رہو ماں آج کے بعد تم کسی بھی چیز کے لیے پاپا کو روکنا مت ٹھیک ہے تو گھگٹنا بھی تمہیں چل بیٹا اندر چل پاپا یہ ہی آپ کی وسکی ہوئے لیایا تو ہاں ہاں میں بھولتا کیسے اب آپ اندر چلو کھانا کھا لیں تو چل میں آتا ہوں ہاں اور مشال ہاں یہ پیسٹری واقعی اچھی ہے ہاں نہیں وہ سپنا کہہ رہی تھی اب آپ اسے کھائی لو ہننا موسیقی موسیقی موسیقی